آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو پھیک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ بے شکا مردوں کو نہیں سنا سکتے قرآن کا فیصلہ ہے بے شکا مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے واپس سے لے جائیں ہمارا سوال ان قبر پرستوں سے یہ ہے ان مردوں کو پکارنے والوں سے یہ ہے کیا جب آپ اولیاء کو پکارتے ہو تو یہ آپ کی پکار کا جواب دیتے ہیں نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم معزز سامعین جو لوگ قرآن کریم کی آیت فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ جس کا مانا یہ نہیں کہ قبر والا نہیں سنتا بلکہ وہاں کفار مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے ان کو وہاں مردہ کہا گیا ہے تو جو یہ آیتِ کریمہ پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو قبر والا نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے اب ان کا اس طرح کی باتیں کرنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے آئیے دلائل سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے یہ بھی حدیث پاک میں جملہ ہے کہ جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا کانا یعرفہو فی الدنیا تو وہ قبر والا اسے اب پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قبر پر جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے تو جب تک کھڑا نہیں ہو جاتا یعنی جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے قبر والا سکون پاتا ہے اب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قبر والا سکون پاتا ہے یعنی اس کو پتا ہے کون آیا ہے تسلی پاتا ہے اور دوسری حدیث میں پہچانتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے تو سلام کا جواب تب ہی دے گا جب سلام کو سنے گا اب آئیے جو آیت کریمہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَةَ اسی آیت کریمہ کے تحت کتنے مفسرون نے ان حدیثوں کو نقل فرمایا جہاں قبر والے کا سننا اور جواب دینا بھی ثابت ہوتا ہے ابن عبد دنیا جو حجری دو سو کیاسی میں وفات پائے الاستذکار میں ابن عبدالبر مالکی جو حجری چار سو تریسٹھ حجری میں وفات پائے سیدنا امام غزالی حجری پانسو پانچ امام قرطبی اپنے تذکیرے میں حجری چھے سو اکتھر امام جلال الدین سیوتی اپنی کتاب الحاوی حجری نو سو گیارہ اور حضرت ملہ علی قاری نے مرقات میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اب سنیے جن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں جن کے ریفرنسز یہ نجدی آج دیتے ہیں ان کے اماموں سے ریفرنس آپ دیکھیں حافظ ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء السراط المستقیم میں اس حدیث کو نقل کیا اپنی کتاب منحاج السنہ میں نقل کیا اور اپنی کتاب مجموعہ الفتاوہ میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا دیگر اپنی کتاب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں اس حدیث پاک کو اسی آیت کریمہ کے تحت نقل کیا جس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ قبر والا نہیں سنتا اسی آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث پاک مذکور ہیں جہاں قبر والے کا سننا بھی ثابت جواب دینا بھی ثابت اور سکون پانا بھی ثابت اور ساتھے ساتھ قاضی شوقانی نے نیل الاوتار میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور علیہ الصلاة والسلام کے فرامین ہمارے لیے کافی ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبر والا سنتا ہے جواب دیتا ہے سکون پاتا ہے اور یہ آج کل نجدی فتنہ پھیلانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا نام لے کر اگر قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں پیش کرتے ہیں تو دراصل یہ ایمان کے لٹے رہے ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے آمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آمین موسیقی